السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خدر مانگر صاحب آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں مانگر صاحب تحریک لبیک پاکستان کے اس درنے کے مقاصد کیا ہیں ستین پوائنٹس کے اوپر یہ دھرنا ہو رہا ہے پیڑے مارچ تھا دھرنے میں بدل گیا اللہ کرے کہ یہیں پہ مطالبات منظور ہو جائیں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے مطالبات ہیں ہر زئی شعور مسلمان کے مطالبات ہیں تین مطالبات ہیں اور یہ منیمم ہے ایک منیمم ایفرٹ ہے جو کہ ہم پوٹین کر سکتے ہیں اپنے فلسطین میں مظلوم بہن بھائی نمبر ون جو پرائم نیسٹر ہے اسرائیل کا اس کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیا جائے انٹرنیشنل ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کا وہی سیمپل سلوشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن ٹیبل کرے اور تمام سیاسی جمعاتیں ہیں جو پاکستان کی زیاسی جمعاتے ہیں وہ اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کر کے اس کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کرے دوسرا مطالبہ کہ جب میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا ہونا ہمارے لیے باعث شرم ہے دیکھیں اسرائیل کو ہم برک کیسے کر سکتے ہیں ان کو چوٹ کیسے پہنچا سکتے ہیں وہ تو ہمیں پہنچا رہے ہیں نا ہم ان کو کیسے پہنچا سکتے ہیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکارٹ کر کے ان کو فانانچلی بریک کر کے جب وہ فانانچلی اسرائیل کی اتنا زیادہ انفلوینس ہے کیوں پوری دنیا پہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں پیسہ اور ٹیکنالوجی جب آپ اس کو پیسے میں فانانچلی بریک کر دیں گے تو اس کا یہ انفلوینس ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں فلسطین کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکارٹ کا اعلان کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ اگر ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی آپ کے ویوز دیکھیں گے کوئی ایک مطالبہ بھی گلت ہو تو کمنٹ کر کے آپ کو بتا دیں کہ یہ مطالبہ جائز نہیں ہے یا اس مطالبے سے تحریک لبیگ پاکستان کی جو پارٹی پوزیشن ہے یا جو پلٹیکل پوزیشن ہے اس میں کوئی ون پرسنٹ بھی بوسٹ آنا ہے یا اس کو کوئی فرق پڑتا ہے یا اس سے کوئی ہم کے بینیفٹ گین کر سکتے ہیں تیسرا مطالبہ کہ ایک وار ہٹ ایریا ہے فلسطین فلسطین میں خاص طور پر گزہ گزہ میں فوڈ سپلائے اور میڈیکل سپلائے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے اس کے بارٹرز کو اوپن کیا جائے اور وہاں پہ جو افیکٹڈ ہمارے مسلم برادرز ان سسٹرز ہیں ان تک میڈیکل سپلائے اور فوڈ سپلائے اس کو ری انسٹیٹ کروایا جائے اب یہ مطالبہ پاکستان کی تمام عوام کا بھی ہے پاکستانی قوم کا بھی ہے اور یہ پوری دنیا میں ریگارڈلیس آف ریلیجیس افیلییشن یہ مطالبے کے ساتھ ساتھ قانونی حق بھی ہے آپ وار کیوپر جو انٹرنیشنل لاؤز بنے میں ہیں آپ جنرل سیمبلی یو این جنرل سیمبلی کے آپ جو چارٹر ہے اس میں وار لاؤز کو آپ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو کہیں بھی جو وار ہٹ ایریا ہے اس میں فوڈ اور میڈیکل سپلائے کو کٹ آف کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی اسی نیشنل جو یونائٹی نیشنل جنرل سیمبلی ہے اس کی میمبر کنٹری اس چارٹر کی خلاف ورزی کرتی ہے دیکھیں ہم کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا ہمیں سزا دی جائے گی قانون اس لیے بنتا ہے تو اگر اسرائیل اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے ان میڈیکل سپلائے کو اور ان فوڈ سپلائے کو کٹ آف کر رہے تو اس کی سزا گورنمنٹ اگر نہیں جو دنیا نہیں دیتی جو جنرل سیمبلی کے میمبر کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ ریزولویشن ٹیبل نہیں کرتے جس کا مطلب ہے کہ دی آر انڈر انفلیونس وہ اسرائیل سے ڈر رہے ہیں یا اسرائیل سے ان کے کچھ مفادات بابستہ ہیں تو یہ ایک جو ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ فوڈ اور میڈیکل سپلائے کو انسٹریٹ کیا جائے اور یہ ہمارے مطالبے کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی ہے اور یہ انصاف کا تقاضی ہے تو یہ تین مطالبے لے کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تین مطالبات کو آپ ابھی پورا کر دیں ہر بندہ یہاں سے کنٹینر سے اعلان سنے گا اور اس کا مو اس طرح ہوتا جہاں جہاں سے وہ آیا وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا حکومتی لیول ریاستی لیول پہ آپ کے ساتھ کوئی شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے یا آپ کو کہیں پہ روکا گیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے ابھی تک دیکھیں جی مذاکرات تو ہماری شورانے کرنے اور ڈیفرنٹ لیولز پہ اور ڈیفرنٹ چینلز کے تھرو مذاکرات تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر تو مذاکرات کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے پر ہم نے بتایا کہ یہ تین مطالبات ہیں یہ دو اور ڈائے ہیں سمپل اس در یہاں یہ ہوگا یہاں پھر ہمیں یہاں مار دیں بات کہتا ہم وہاں پہ بین بھائی مار رہے ہیں تو یہاں پہ ہم مار جائیں گے تو کیا ہو جائے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی چل رہی ہے ہمارے بغیر بھی چل جائے گی لیکن کم از کم ہمارا انہیں سرپ کو سیٹسپائی ہوگا اور سوشل میڈیا پر ایک پرابو گھنڈا کیا جا رہا ہے کہ تحریک لب بیک پاکستان کے لوگوں نے جلاو گرہو شروع کر دیا ہے جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا خواتین کو حراثمنٹ کیا جا رہا ہے کیا کوئی اس خبر میں صداقت ہے یہ تو سارے خواتین کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ سارے یہ تو پانچ مک کے نمازی ہیں یہ تو صبح وضو کر لیں تو اگلی نماز بھی ہوتی وضو میں پانچ لیتے ہیں یہ تو ایسے بابا جی نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے اس طرح کے لوگ لیے خواتین کی حراثمنٹ یہ تو خواتین کے رکھوالے ہیں یہ تو ان کی بھی رکھوالے کرتے ہیں وہ جو اپنے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں یہ تو ان کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایکسٹریمیزم انوالڈ ہے نہ کوئی ایکسٹریمیسٹ آلیمنٹس یہاں پہ ہیں ہم آپ کے سامنے کڑے میں کہ مجھے آپ یہاں پہ ایک گملا بھی ٹوٹا دکھا دیں ہم تو جب جائیں گے ہم جاتے پہ اس جگہ کی صفائی بھی کر دیں ہمارا ملک ہے یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے یہی ایک اٹیچیوٹ ہے جو ان لوگوں کو اگریسیو کرتا ہے کہ آپ ہمیں انسان سمجھنا بند کر دیتے ہیں ہم ابھی کنٹینر پہ چڑھتے ہیں نہیں ہیں ہم اپنا کوئی جلسہ جلوس ریلی نکالتے ہیں نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی اور مخلوق آگئی ہے بھئی یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے یہ پاکستان کے نوے پرسنڈ لوگ ہیں یہ یہ نوے پرسنڈ وہ لوگ ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن آپ ایک شفاف الیکشن تو کروا کے دیکھ لیں بس آپ نے گھر بیٹے فون اٹھایا اور یہ کی بورڈ واریئرز نہیں ہیں یہ آن گراؤنڈ واریئر ہیں یہ آن گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے کیا ان کا کیا مفاد ہے ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی یہاں سے کوئی ایم پی ایم این سینیٹر بن کے جانا ہے کسی نے وزیر مشیر بن کے جانا ہے کسی کا یہاں پر وظیفہ لگ جانا ہے یہ سارے بندے اپنے گھروں سے پیسے لگا کے محنت مزدوریاں کر کے پیسے اکٹھے کر کے ان تین مطالبات کے لیے ہیں وہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم انوالڈ ہے وہ تھوڑی سی کرج شو کریں تھوڑی سی ایٹکیٹس کا مظاہرہ کریں اتنی بھی کرج شو کریں مورل کرج شو کریں ایک دفعہ لکھیں تو صحیح کہ یہ تین مطالبات جائز ہیں ان کو پورا کریں پھر دیکھیں کہ یہ ایکسٹریمز بنتے ہیں یا یہ جو ہے لا آبائیڈنگ سیڈیزن بنتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہوئے ججمنٹل ہو جائیں تو اس میں اس کا کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے اور انکرز حضرات ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو الیکٹرونک میڈیا پر موجود ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں ان کے لئے کوئی پیغام تھوڑا ہاش ہو جائے گا اس لئے میں آوائیڈ کر دیتا ہوں سارا سال لوگوں کی ٹی سیاں کر کے کھاتے ہیں میں تو کچھ اور ورڈ یوز کرنا لگا تھا تو دو دن حلال کر کے کھا لیں شاید وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ کئی اوپر بھی منظور ہو جائے مطالبات کے لئے گھڑے ہوں بیار ان میں سے کوئی اپنے باپ کے لئے تو نہیں گھڑا ہوا سارے ان تین مطالبات کے پیچھے گھڑے ہیں سارے لوگ گھڑے ہیں ریکارڈلیس آف دی جو اس ہیٹ ویو ہے ریکارڈلیس آف دائیڈ کھڑے ہیں ریکارڈلیس آف فیسنگ ایوی سنگل پرابلم گھڑے میں تو کم از کم تھوڑی سی تو مورل کریج شو کریں تھوڑی سی تو آپ کی ڈیوٹی ہے دیکھیں اگر اللہ نے مجھے شعور دی ہے تو مجھے ساٹھ ڈیوٹی بھی میرے پہی کہ میں اس شعور کو پھلاؤں تو اللہ نے اگر ان کے ہاتھ میں کیمرہ دی ہے ان کو عزت دی ہے طاقت دی ہے تو اس طاقت کو انہا رائٹ ڈیریکشن یوز کرنے کی لائیبیلٹی کو ان کے پر امپوز ہے اور جب ٹی ایل پی کے چیف نے اس مارچ کو اور جب ٹی ایل پی کے چیف نے اس مارچ کو درنے میں تبدیل کیا تو کارکنان کا کیا ایمپیکٹ آیا ان کا کیا ایکسپریشن تھا کیا وہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کی طرح پریشان ہوئے ہیں ان کے کیا جذبات تھے تاپر ناؤا اللہ بہت اللہ جہان اللہ تیب رہا ایک شعرہ حضر حضر لہو امارہ تیب رہا ایک شعرہ حضر حضر لہو امارہ تیب رہا ایک شعرہ حضر حضر جوان آرہہ حضر حضر لہو امارہ دیکھی اپنے جذبات انہا نکالتے مسلے شایئے چوکرننڈ ہیں انہوں نے اوڈوں تک نہیں چکڑے جہدوں تکر یہ مطالبات پورے نہیں ہوں انشاءاللہ میں نے اس دن بھی کہا تھا وہ انٹرنیٹ بلوک کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کون سا یہاں پہ ساؤنڈ کلاوڈ پہ گانے لگا یہ بابے کے پتر ہیں بابے کی ایک دفعہ آواز سن لیتے ہیں آج ہم نے بابا جی دی کیا بابا جی دی کیا بابا جی دی کیا بابا جی دی الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک سال بھی یہاں پہ رنا پڑے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہم بندوبست گھر کے آئے ہیں جی بہت شکریہ تینکیو بھائی بچی